جب بھی ڈالر کا زوال آئے گا تو پوری دنیا کی معیشت بھی فارغ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو کیا حالے دوستو آج کا ویلوگ ہم شروع کر رہے ہیں باگجنا میں اہم اور دوپ کافی اچھی ہے آج جمعت المبارک کا با برکت دن بھی ہے باگجنا میں سیار جاری ہے آج ہمارے ساتھ ہیں فاہد بھائی آپ نے ان کو ویلوگ میں دیکھا تھا پچھلے سال پچھلے سال پوری دنیا کے اندر جو انسانیت پر زوال ہے یا جو انسانیت کی بقا کو خطرہ ہے اس پہ ہم نے پچھلے دنوں بات کی تھی اس میں ایک جو بڑا فیکٹر ہے ریزن ہے یا وجہ ہے یا سبب ہے کہ اس وقت انسانیت کو یہ جو اپنی بقا یا اپنی سروائیول کا خطرہ لاہے کا درپیش ہے اس کی ایک بڑی وجہ یہاں ذر کا کاروبار ہے کرنسی کی خرید و فروخت ہے اب آپ دیکھئے کرنسی یا کاغذی نوٹ جس کے اوپر جناہ صاحب کی تصویر ہو یا گاندی کی تصویر ہو یا امریکہ کا جو صدر ہے امریکی ڈالر ہو اس پر کسی کی تصویر ہو تو وہ کاغذ ہی ہے نا اب ایک کاغذ جو پاکستان کے اندر ہے وہ اگر آپ کے پاس دو سو ستر پہ چیتر کاغذ ہیں تو آپ کو ایک ڈالر ملے گا یعنی کاغذ کا کاغذ کے بندے میں کرنسی کا کاروبار ہے تو اس کاغذ میں اور اس کاغذ میں کیا فرق ہے اس سال پہلے ایک رپورٹ شایع ہوئی تھی کہ دنیا میں جو تجارت ہو رہی ہے اس تجارت کا ستر اسی فیصد جو ہے وہ کرنسی کی کرنسی کے بدلے تجارت ہے کہ مثلا سونا ایک چیز ہے ٹھیک ہے وہ آپ سونا امریکہ کا ہو پاکستان کا ہو یا وہ برطانیہ کا ہو سونا تو سونا ہے نا جب آپ اس کرنسی کو اس کے تناظر میں اگر آپ ان سے پپر سے نکلیں اور سونے کی طرف جائیں تو سونا تو سونا ہے اگر آپ اس میں کرنا شروع کریں تو یہ تو پھر تو سارا فسادی ختم ہو جائے یہ جتنا آج دنیا میں جو ریٹ کا کنورجن ریٹ کا پورا فساد ہے وہ پورا دھنا با کے گر جائے میرے خیال سے یہی چیز ہے کہ ہم نے ایسی چیزوں کو جو کہ مسنوئی اور جو کہ مطلب نیچلے طبقے کی حیثیت رکھتے ہیں ہم نے ان کو اصل بنا دیا تو آج آپ دیکھیں ہم نے ایک موڈیفکیشن کر دی اسی طرح سے جس طرح سے کرنسی کا قاروبار ہے اس کی توڑی اور شکل لے لیں تو آپ کرز کا قاروبار اب کرز یہی تھا کہ انسان کی معاونت کرے اور اس کی جو معاشی مسائل ہیں اس میں اس کو حل کرنے کے لئے اس کی مدد کرے مدد کرے تاوان تھا تاوان تھا لیکن ہم نے کیا کیا ہم نے کرز کو کاروبار بنا دی کرز کو کاروبار بنا دی کہ ہم نام آپ کو کرزہ دیں گے آپ کرزے کے بدلے میں میں اتنے پیسے دیں گے تو میرے خیال سے یہی ہے اور ایک اپس پیک چیز ہے اس کی ریالیٹی میں کوئی ہے وہ نہیں ہے اور کرنسی یہی ہے کرز کا کاروبار کرنسی پہ ہی ہے ہاں جی اس طرح سے یہ ہے ایسے بلکل اصل تو ضرورت ہے اور جب اصل ضرورت سامنے آئے گی تو یہ جو کاروبار آج بوری دنیا میں مسلم ہو رہا ہے بلکل ختم ہو جائے گا اور اس کاروبار کے اندر بھی آپ نے جب اشتہار بازی شروع کی اور اس چیز کی آپ کو ضرورت تھی یا نہیں تھی آج آپ دیکھیں اس پہ تو یعنی کہ جو چیز آپ کی ضرورت ہی نہیں ہے وہ پروڈکٹ بیچنے کے لیے کس طرح یعنی کہ ہمارا انسانی ڈیٹا جو نے استعمال ہو رہا ہے بلکل ہے شئی ہے مسئلہ تو یہی ہے میں جس طرح سے بتا رہا تھا آپ کو کہ اس کا مسئلہ پھر بھی نہیں ہوتا پیپر کرنسی کا کہ اگر اس کے پیچھے کوئی ایک ریل چیز ہو اس طرح سے یہ ہوتا کہ آپ کے مسئلہ آپ نے کرنسی کے نوٹ چھاپے آپ کے اتنی ریزرویشن میں آپ کے اتنا کوئی ریل چیز جسے سونا چاہتی وہ آپ کا پڑا ہو ہے تاکہ جب لوگوں کو ضرورت ہو یا لوگ مانگنا شروع کریں تو آپ ان کو وہ کنورٹ کر کے دے سانتے ہیں لیکن یہاں پہ یہ ہے کہ آپ کے پاس صرف یہ ہی ہے پیپر آپ کے پاس بیچھی ہے نہیں مطلعہ آپ آج بھی آپ بینکوں کے پاس سارے مل کے چلے جائیں اور کہیں کہ میں پیسے دے تو وہ کہیں گے ہمارے پاس پیسے ہے ہی نہیں کیونکہ ان کے پاس وہ بیک کسی چیز کے ساتھ وہ کرنسی ہے ہی نہیں تو وہ صرف ایک اپسٹریک چیز ہے جو کہ بس چلتی جارہی چلتی جارہی جس کی سلکلیشن ہوتی جارہی ہے اور یہ ایک بس ببارے کی طرح ہے تبھی بھی پھٹ سکتے ہیں اور یہ ہی امریکی ڈالر ہے اسی طرح سے کچھ بھی نہیں ہے وہاں پہ بھی نہیں ہے وہاں پہ بھی نہیں بالکل نہیں ہے سانیت کی تباہی کا یہ پروگرام ہے سرمیہ داری نظام جو پوری دنیا پر مسلط ہے یہ تباہی کا پروگرام ہے اور کرنسی جو ہے اس کی ایک معامل ہے اس کی شکل ہے کرنسی یعنی کہ اس تباہی کے اندر بہت بڑا یعنی کہ بہت بڑا بہت بہت ایسے تو معامل شکل ہے یعنی کہ تجارت میں کرید و فروخت میں لیکن یہ کرنسی جو ہے انسانیت کو تباہ کرنے میں کتنا بڑا یعنی کہ یہ کردار ادا کر رہی ہے اب یہ تو ہم نہ کیونکہ ٹائم کم ہے تو اتنی رسکشن نہیں ہو سکتی لیکن یہ ہے کہ لوگوں کے لئے سوچنے کی بات ہے آپ سوچیں اس پہ کہ آپ کرنسی استعمال کر رہے ہیں حاملے حاضر کو مطالبہ پر جب آپ مطالبہ کرنے جا کے آپ کو ملیں گے وہ چیزیں نہیں ملیں گی اور جب نہیں ملیں گے اب وہی مسئلہ آ رہا ہے جب آپ کی انفلیشن زیادہ ہو رہی ہے تو لوگ سیونس کی طرف جا رہے ہیں وہ وہاں سے لکلو آ رہے ہیں اور آپ بینکوں کے پاس ہائیں نہیں پیسے دینے کے لئے لوگوں کو تو انسان کو تو ضرورت ہے کھانے کی پینے کی رہنے کی اور ایک اچھی زندگی گزارنے کی اب یہ ضروریات اگر آپ ملکوں کے تبارے سے دیکھیں تو بہت سارے ہر ملک کے پاس ایسے وسائل ہیں کہ وہ خود اپنے وسائل کے ساتھ یعنی کہ سرب کر سکتا ہے بلکل لیکن وہ عالمی سرمیدار نظام کا شکنجا اس کو ایسا قصے ہوئے ہے کہ وہ اپنے ملک کے وسائل اپنی عوام کے لئے استعمال ہی نہیں کر سکتا کوئی قوم تب تک وہ ترقی نہیں کر سکتی جب تک وہ اپنی بجٹ اپنے وسائل کی حساب سے نہ بنائے اور ہمارا تو بجٹ پورا ہی کرزوں کے حساب سے بنا ہوا ہے پورا تو وسائل کا تو وہاں پہ کوئی عمل دخل ہی نہیں ہے اور جو ہمارے ملک اپنے وسائل ہیں وہ بھی تو ہمارے اس لوگوں کے لئے استعمال نہیں ہو رہے ہم سارف مارکیٹ ہیں خود یعنی کہ ساری چیزیں باہر سے ہماری آتی ہیں گندم باہر سے آ رہی ہے زری ملک ہے اور گندم باہر سے آ رہی ہے اسی طرح آئل جو یعنی کہ یہ کھانے کی چیز ہے بنیادی چیز ہے اس کا جتنا بھی راہ مٹیریل ہے وہ باہر سے آتا ہے یعنی کہ وہ جو بنیادی ضروریات ہیں وہ بھی ہم اپنے یعنی ملک کے اندر پیدا نہیں کر رہے اسی کا نتیجہ ہے کہ آج ہمارا ایمپورٹ بل بہت زیادہ ہے اور ایمپورٹ کے لئے کیا چاہیے ڈالر ڈالر چاہیے جب پیپر شروع ہوا تھا اس کا مقصد تو یہی تھا کہ لوگوں نے اپنا سونا رکھا دیا وہ کہتے ہیں سونا چلو ٹھیک ہے قیمتی چیزیں رکھا دیتے ہیں وہ پیپر شائع اشو کرتے ہیں اب یہ تھا کہ پیپر تو شو ہوا ہے لیکن اس کے پیسے سونا تو ہے ہم وہ ایک ریال چیز پڑی تو ہوئی ہے یہاں پر یہ ہے کہ اب امریکہ آپ نے کہا اب وہ آپ کو پتا ہے یہ رسیم ٹھیک ہے رسیم ٹھیک ہے چاہی تھی ایک 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 اٹھے گا اس کی پوری بہیس تھی کہ وہ بھی کوئی اب بلکل ہی نا اس پر کھڑا ہے اب بہی کنوک پر کھڑا ہے وہ بھی پورا انباز یہی تھی کہ اب وہ بھی جو ہے نا صرف ڈالر پر کھڑی ہے پوری ایک اون ان کے پاس بھی کچھ نہیں ہے ریالٹی میں تو وہ اب ڈالرل شاپے جا رہے ہیں شاپے جا رہے ہیں دیکھتے ہیں کہ یہ کب تک چلتا ہے مثلا حال تو اس کا یہی ہے نا کہ آپ جو ہے نا قوموں کو آزاد چھوڑے ان پر اپنی چیزیں مسلط نہ کریں مسلط نہ کریں اور یہ ہے کہ آپ یہ جو اگر آپ یہ کرنسی کا یہ جو ہے نا معاملہ اگر اس کو کرنسی کو آپ نے اصل بنانے والا معاملہ یہ ختم کر کے جو اصل چیز ہے ریالٹی ریال ٹریڈ آپ ان ریال ایسٹس میں ٹریڈ کریں ٹریڈ کو لے کی جائیں اس کا حل تو مسلسل اس کا مستقل حل تو ہو گئی ہے چیزوں کو ریالٹی اصل میں سب سے بڑی اہم چیز ہے یہ ہے کہ ہر ملک آزاد ہو وہ اپنی یعنی کہ معاشی نظام میں سیاسی نظام میں اس کو ازادی ملنی چاہیے وہ کسی یعنی کہ عالمی طاقت کا یعنی غلام نہ ہو وہ جب بھی ڈائلر کا زوال آئے گا تو پوری دنیا کی معیشت بھی فارغ ملتے ہیں کال آپ سے ایک نیوی لوگ کے ساتھ اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ